جمبو کشمیر کی راج دھانی سری نگر میں چودہ جون گرووار کو ورشت پترکار شجاعت بخاری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے بخاری پر حملہ سری نگر کے پریس کالونی میں شام خریب ساڑھے سات بجے تب کیا گیا جب وہ اپنی کاریالے سے افتار کے لیے نکلے تھے حملہ کس نے کیا یہ ابھی پتہ نہیں لگ پایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شجاعت بخاری کے ہتیاں آتنکیوں نے کی ہے حالانکہ ابھی تک کسی آتنکی سنگٹن نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے شجاعت بخاری کے پریوار میں پتنی اور دو بچے ہیں بخاری کے ہتیاں کے بعد میڈیا جگت میں شوک کی لہر ہے جمبو کشمیر کے مکہ منتری محبوبہ مفتی نے اس حملے کی کڑی نیندہ کی اور گھٹنا پر دکھ جتایا مفتی نے ٹویٹر پر لکھا شجاعت بخاری کے اچانک موت سے بہت دکھی ہوں عید کے پوروہ سندیا پر آتنک نے اپنا گھنونا چہرہ دکھایا ہے اس حنصہ کی کاروائک کی کڑی نیندہ کرتی ہوں اور ان کے آتما کے شانتی کے لیے کامنا کرتی ہوں ان کے پریوار کو میری اور سے ساتھ نونا گرہ منتری راجناسیح نے بھی کڑی نیندہ کی اور پیڑت پریوار کے پرتی سمیدنا پرکٹ کی راجناسیح نے کہا بخاری کے ہتیا کرنا ایک کائرانہ حرکت ہے یہ کشمیر کی آواز دبانے کی کوشش ہے بخاری ایک نیڈر اور سہاسی پترکار تھے ان کے موت کی خبر سے گہرہ دکھ ہوا ہے پیڑت پریوار کے پرتی سمیدنا پرکٹ کرتا ہوں اسی طرح خانون منتری روی شنکر پرسات نے لکھا ہے رائزنگ کشمیر کے سمپا دکھ شجاعت بخاری کے کاریت پرن ہتیا کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا چرم پنتی ایسی ویچار شیل آوازوں کو دبانے میں سفل نہیں ہوں گے شجاعت بخاری کے ہتیا پر دکھ جتاتے ہوئے کانگریس عدیقش راہو الگاندی نے ٹوٹ کیا انہوں نے کہا رائزنگ کشمیر کے سمپا دکھ شجاعت بخاری کے ہتیا کے بارے میں سن کر دکھی ہوں وہ ایک بہادر دل انسان تھے جو جمہو کشمیر میں نیائے اور شانتی کے لیے نیڈرتا سے لڑے ان کے پریوار کے پرتی میری سمویت نائیں انہیں بھولایا نہیں جا سکے گا میڈیا جگت کے کئی ایک پترکاروں نے شجاعت کی ہتیا پر افسوس ظاہر کیا اسی طرح بہادر پترکار شجاعت بخاری کی ہتیا پر انڈیا سمائے بھی کڑی نیندہ کرتا ہے کشمیر زون پولیس نے ٹوٹر پر سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کرتے ہوئے جنتا سے شناخت کی اپیل کی ہے موسیقی